پنجاب میں شدید دھن کے دیرے حد نگاہ کم رہ گئی جہلے میں جی ٹی روڈ پر ڈمپر اور مسافر بس میں تصادم پیچھے سے آنے والی گاڑیاں بھی ٹکڑا گئی حاصل میں خاتون جانبہک چار خواتین سمیت 33 افراد زخمی دھن کے باعث موٹر ویس کو مختلف سیکشنز پر بند کر دیا گیا جی ٹی روڈ پر ٹرافک کا دباؤ بڑھ گیا ٹرینے تاخیر کا شکار فلائٹ آپریشنز بھی متاثر سیفر کیس میں زمانت جی ایچ کیو حملہ کیس میں گرفتاری شاہ محمود قریشی کو اڈیالہ جیل سے نکلتے ہی پولیس نے دھر لیا شاہ محمود قریشی نے مضاحمت دکھائی مگر کام نہ آئی گرفتاری کو سیاسی انتقام قرار دے دیا سابق وزیر خارجہ سے غیر محضب سلوک ہوا ایسے واقعات مناسب نہیں صدر مملکت کا ٹویٹ بیرسٹر گوھر کا سپریم کورٹ سے شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کا نوٹس لینے کا مطالبہ بولے تھری ایم پیو بنیادی حقوق کے خلاف فرضی ہے مقصد نیا کیس بنانے تک نظر بند رکھنا ہے مہربانو قریشی نے کہا کہ جیل میں رکھ کر شفاف انتخابات نہیں کروایا جا سکتے کیا لاہور کی قسمت میں لکھا ہے کہ ایک ہی شخص چوتھی بار مسلط ہو کیا لاہور کی قسمت یہ ہے کہ ایک کھلاڑی اس کی قسمت سے کھیلتا رہے بلاول بھٹو کی حریفوں پر تنقید سیٹوں کی سنٹری کروا اکثر یا دلوا جیالوں سے اپیل بین ازی بھٹو کی برسی پر جلسے سے خطاب پانچ سال میں تنخواہیں ڈبل میاری تعلیم سیحت کا مفت نظام کسان کارٹ کا اجراء جیالے چہمے نے دس نکاتی انتخابی فارمیلا بھی پیش کر دیا سیفر کیس میں زمانہ جی ایچ کیو حملہ کیس میں گرفتاری شاہ محمود قریشی کو ایڈیالہ جیل سے نکلتے ہی پولس نے دھڑ لیا شاہ محمود قریشی نے مضامت دکھائی مگر کام نہ آئی گرفتاری کو سیاسی انتقام قرار دے دیا سابق وزیر خارجہ سے غیر محذب سلوک ہوا اسے واقعات مناسب نہیں صدر مملکت کا ٹویٹ بیلیسٹر گوھر کا سپریم کورٹ سے شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کا نوٹس لینے کا مطالبہ کہا تھری ایم پیو بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے مقصد نیا کیس بنانے تک نظر بند رکھنا ہے مہربانو قریشی نے کہا کہ جیل میں رکھ کر شفاف انتخابات نہیں کروائے جا سکتے یوسف رزا گلانی کی بھی شاہ محمود قریشی کے ساتھ پولس کی بدسلوکی کی مضمت کہا کسی بھی سیاستدان سے ایسا برتاؤ قابل افسوس ہے کاغذات نامزدگی کی جانچ پر تال بانی پی ٹی آئی کے این ایک سو بائس سے کاغذات نامزدگی پر اعتراض نواز شریف کے خلاف مانسہرہ مریم نواز کے خلاف سرگودہ اور بلاول بھٹو کے خلاف لاہور میں اعتراضات دائر کاغذات مسترد کرنے کی استداء سپیکر کیپی اسمبلی مشتاق غنی کے کاغذات مسترد شہباز شریف حمزہ شہباز خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال کے کاغذات کی سکوٹنی مکمل تو شخانہ کیس کا فیصلہ موطل کرنے کی پیچھے کی فوری سمات کی درخواست مسترد جسٹس سفرماللہ نے رمارک دیے سزا موطل ہونے پر پورا فیصلہ موطل ہونے کی کوئی نظیر نہیں بانی پیچھے کی اپیل کو نمبر لگ گیا لیگل ٹیم کو کاغذات چھینے پر درخواست دینے کی ہدایت سابق وفاقی وزیر فیصل صالح حیات نون لیگ میں شامل شہباز شریف کا خیر مقدم بولے نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیراعظم بنیں گے پاکستان کو عظیم ملک بنائیں گے پارٹی اجلاس سے خطاب میں مہگائی کے خاتمے کا عزم مختلف منصوبوں میں کرپشن کا الزام نیب خیبہ پختون خوانی اصد قیسر شہرام ترکی اور عاطف خان کو نوٹس جاری کر دیئے دس جنوری کو پیش ہونے کی ہدایت پی ٹی آئی انٹرپارٹی الیکشن پر پشاور ہائی کوٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کی مشاورتی بیٹھک قانون ٹیم نے تفصیلی بریفنگ دی عام انتخابات کے لیے پولنگ سٹیشنز کا فائنل ڈرافت تیار ملک بھر میں بانوے ہزار سے زائد پولنگ سٹیشنز بنای جائیں گے اسرائیلی فوج ہی غزہ میں دہشت گردی جاری یہ خان یونوس کے علامل اسپطال کے قریب رہیشی مارت پر بمباری تیس فلسینی شہید چوبیس گھنٹوں میں دو سو سزاد شہادتیں مجموعی تعداد اکیس ہزار ایک سو دس ہو گئی آٹھ ہزار آٹھ سو بچے اور چھ ہزار تین سو خواتین شامل ہماس کے حملے بھی جاری کھنڈر بنی ماتوں سے دشمن پروار متعدد سہونی فوج جہنم واصل کئی ٹینک تباہ کراچی میں سٹریٹ ٹرائمز کے خلاف ایکشن کی تیاریاں ڈی جی رینجرز کے صدارت میں اجلاس پولیس کے ساتھ مشترکہ آپریشن مزید تیز کرنے کے احکامات سالے نو پر اسلحہ نمائش ہوای فائرنگ اور ڈبل سواری پر پابندی کو یقینی بنانے کے ہدا ہے سمندری میں ہمسائوں کے معمولی جھگڑے پر گولیاں چل گئیں دو بھائی قاتل فائرنگ سے خاتون زخمی موزم موقع سے فرار پولیس نے لاشی اسپتال منتقل کر دیں لہوی کے علاقے سندر میں بھی دو گروپوں کے درمیان جھگڑے پر فائرنگ خواتین سمیت پانچ افراز زخمی اکارا میں صدر تھانے کے ہدگود میں مبجرہ پولیس مقابلہ ایک ڈاکو ہلاک دو فرار ہو گئے گرفتاری کے لیے پولیس کی ناکہ بندی بشاور میں مبینہ ڈاکیتی مضاحمت پر طالبیل مارا گیا موزمان کے فارنگ سے دو افراز زخمی واقعے کے خلاف طلبہ کا پریس لپ پر شدید اعتجاہ آج پولیس نے تفتیش شروع کر دی دو ہزار تئیس کراچی والوں پر بھاری ڈاکیتی مضاحمت پر ایک سو انتیس شہری مارے گئے ہزاروں شہری گاڑیوں موٹر سائیکلز اور موبائل فون سے ہاتھ دھو بیٹھے برامدگی آٹے میں نمک کے براغر مگر کراچی پولیس چیف کو سب اچھا نظر آنے لگا خادم حسین ورن کہتے ہیں جرائم پہلے کے مقابلے میں کم ہو گئے کراچی میں پانی کے بڑے منصوبے کے فور کے ٹھیکے میں سنگین بے قائدگیوں کا انکشاف نگرہ وزیر قانون نے کلری بگار ٹھیکہ منصوب کر دیا مطالقہ حکامر پراجیکٹ ڈریکٹر سے خلاف کاربائی کا غاز ساب ازاد کے مطابق نیب نے نیب سے بچنے کے لیے ستائیس طرف کی منصوبے کے نو حصوں میں تقسیم کیا گیا پاکستان کی دفاعی میدان میں ایک اور بڑی کامیابی جدید ترین میزائل فتح ٹو کا کامیاب تجربہ چار سو کلومیٹر تک حدف کو سو فیصد درست نشانہ بنانے کی صلاحیت صدر مملکت وزیراعظم اور آرمی چیف کی مبارک بات اور ملبن ٹیس کا تیسرا دن پاکستانی بورنرز کا فائٹ بیک شاہین آفریدی نے اسوان خاجہ کو صفر اور لیویشن کو چار رنس پر پاویلین کی راہ دکھا دی وارنر چھے اور ٹرابس ہیڈ صفر پر بولڈ ہوئے پہلی اننگز میں پاکستان دو سو چون سٹھ رنس بنا کر آؤٹ ہوا عبداللہ شفیق باسرد شان مسود چوون اور ازوان بیالیس فرنس بنا کر نمائے رہے پیٹ کمنز نے پانچ اور نیتن لیون نے چار بکٹیں حاصل کی